السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ والد چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور آج جو ہم وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ قرآنی وظیفہ ہے اور بڑا زبردست وظیفہ ہے اس میں صرف آپ کے سات منٹ لگنے ہیں ایک آیت کریمہ ہے جس کو آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی برکتوں سے اتنے وافر مقدار میں اللہ پاک اتنا زیادہ برکت والا مال دولت آپ کو عطا فرمائے گا کہ غربت تنگ دستی تنگ دامنی یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اور پھر جائز و حلال پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس ہوگا انسانی زندگی میں انسانی فطرت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں میں اچھا لائف اسٹائل گزاروں تو دیکھئے آپ کے مقدر کا آپ کو ملنا ہے بس اللہ پہ آپ کو یقین رکھنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام کرنے ہیں اور ان کے بعد یہ وظیفے آپ کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بنا حساب رزق عطا فرماتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے ایک آیت کریمہ ہے سورہ تیس میں پارے کی سورہ عادیات میں اس آیت کریمہ کو آپ نے عشاء کے نماز کے بعد ستر مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کے پڑھنا ہے آیت کریمہ کونسی ہے یہ آیت کریمہ ہے آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد ستر مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کر پڑھنی ہے اور اکیس دن تک یا اکتالیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ غیب سے برکت والی روزی برکت والے پیسے مال دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ پھر وہ مال ختم نہ ہونے والا اللہ پاک آپ کو مال عطا فرمائے گا جس کے اندر ختم نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ مال اگرچہ کم بھی ہوا تو برکتیں اتنی ہوں گی کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں گے اللہ عز و جل اس وظیفے کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ